السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ و امیر حمزہ لرننگ و امیر حمزہ میں آج ہم آپ کو MGT211 فائنل ٹرم شورٹ نوٹس اور جو بھی ہیں اس میں امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروائیں گے جو فائنل ٹرم کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے میرا نام ہے حرون گلوشی میں آپ کو ساتھ ساتھ ساری چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ کرواتا رہوں گا ٹھیک ہے یہ ایک فائل ہے اس میں سے جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھا دیں گے اور میرے میرا ایک پرشنل چینل بھی ہے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے ویٹشلیزم کے نام سے سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جو چیکٹر ایکس ایکسکلودڈ ہیں انہیں ہم چھوڑ دیں گے اور جو انکلودڈ ہیں انہیں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیں گے ٹھیک ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو سو لیکچر نمبر ٹوانٹی تھری مارکٹنگ انوائیمنٹ ٹھیک ہے سو اس میں جو ایم سی کیوز کے لیے یہ ڈیبل دیا گیا ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز پوچھ سکتا ہے جو ڈیفرنسز ہیں انہیں سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنس بیٹوین مارکٹنگ انڈ سیلنگ ان میں سے ٹھیک ہے اس میں سے ایم سی کیوز پوچھے گا سو اس کے بعد یہ شورٹ کے لیے بھی اپیر ہو سکتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ رائٹ آ شورٹ نوٹ آن کلاسیفکیشن کلاسیفکیشن آف پروڈکٹس ٹھیک ہے کنزیومر پروڈکٹس انڈ انڈسٹریل پروڈکٹس پھر ان کو اس نے تھوڑا سا ڈسکرائب کیا ہے ٹھیک ہے کہ کنزیومر پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں انڈ انڈسٹریل پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ریلیشنشپ مارکٹنگ کی ڈیفنیشن آتی ہے اور ٹرانزیکشنل مارکٹنگ کی ڈیفنیشن آتی ہے یہ شورٹ کے لیے اپیر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے مارکٹنگ انوائرمنٹ سو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو شورٹ میں پروائیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے سو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس یہ سیمپل سی ڈیفنیشن ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکل ہی آئی تو ایم سی کیوز کے لیے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد مارکٹنگ مینجر اینڈ اٹس رول ٹھیک ہے اینڈ اٹس پلان یہ چیزیں ہیں نا کمپننٹس آف پلان یہ پورا کا پورا پورا قویسٹن جو ہے نا یہ لانگ کے لیے اپیر ہو سکتا ہے سو مارکٹنگ مینجر کی ڈیفنیشن آگئی اس کا رول آگیا ٹھیک ہے پھر مارکٹنگ پلان کی ڈیفنیشن ٹھیک ہے کیا چیز ہوتی ہے پھر اس کے بعد کمپننٹس آف مارکٹنگ پلان یہ پورا کا پورا پورا قویسٹن آپ کو لانگ میں پروائیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے شورٹ بھی اٹھا سکتا ہے سو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر ٹوانٹی تھری سو اب چلتے ہیں ہم لیکچر نمبر ٹوانٹی فور کی طرف سو سٹارٹ میں دیفنیشن آتی ہے مارکٹنگ میکس کی مطلب کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ مارکٹنگ میکس ٹو ہے کن چیزوں پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو یہ ایکسپلین کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پروڈکٹ پروڈکٹ ڈیفرنٹیشن پرائیسنگ پلیئیس پرموشن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لیں سو یہ نوٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ان کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی سو مارکٹ سیگمنٹ مارکٹ سیگمنٹیشن اس میں جو ایمپورٹنٹ مجھے لگے ہیں دو قیشن وہ یہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفائن دی مارکٹنگ میکس اینڈ اٹس کمپوننٹ ٹھیک ہے یہ مارکٹنگ میکس آگئی اور یہ اس کے سارے کمپوننٹس چل رہے ہیں ٹھیک ہے سو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفائن دی مارکٹ سیگمنٹیشن اینڈ اٹس فیکٹر یہ سیگمنٹ اینڈ اٹس فیکٹر یہ چیزیں جو ہے نا یہ دونوں یہ چپٹر بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو شورٹ اینڈ لانگ میں اپیر کر سکتے ہیں کہ مارکٹنگ میکس کی ڈیفینیشن اینڈ اٹس کے کمپوننٹس بیان کریں اور ڈیفائن کرنا ہے آپ نے مارکٹ سیگمنٹیشن اینڈ اٹس فیکٹر کو ٹھیک ہے یہ چپٹر آپ نے لازمان اچھے سے تیار کرنا ہے یہ والا لیکچر نمبر 24 ویری ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے لیکچر نمبر 24 جو ہے یہ ہے ویری ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے سو یہ چیز تھی ہمارے پاس یہ آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد ہم سکرول کرتے ہیں اپنے نئے چپٹر کی طرف اپنے چپٹر کی طرف ایمپورٹنٹ کوئیشن اپنے چپٹر کی طرف لیکچر نمبر 24 سو نیکسٹ ہمارے پاس آرہا ہے لیکچر نمبر 24 لیکن جے ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایکسکلیوڈ کیا گیا ہے فائنل ٹرم کے سلیبت سے اور 26 چپٹر بھی ایکسکلیوڈڈ ہے فائنل ٹرم میں ٹھیک ہے سو پچیس کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے سو اس کے بعد 26 کو بھی ہم نے نہیں چھیڑنا سو ہمارے پاس جو نیکسٹ لیکچر آتا ہے جو فائنل ٹرم کے لئے انکلیوڈڈ چپٹر ہے وہ ہے 27 ٹھیک ہے پروڈکٹس ٹائپ آف پروڈکٹس اینڈ سٹیپ فار پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ سو اس چپٹر میں فرسٹ آف آل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ what is پروڈکٹ ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ کو آپ نے ایکسپلین کرنا شورٹ کے لئے ٹھیک ہے اس میں سے امسی کیوز بھی اٹھا سکتے ہیں کنسیپچل چیزیں ہوتی ہیں جو ویجو والے پیپر میں پوٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس کوسٹن بن رہا ہے اس چپٹر میں ڈیفائن دی فارم آف پروڈکٹ یا پھر یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ ڈیفرینشی ایڈ بیٹوین ٹینجیبل اینڈ ٹینجیبل پروڈکٹ ٹھیک ہے یہ کوسٹن جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سو ٹینجیبل کیا ہوتے ہیں یہ ڈسکرائب کر دیا ٹھیک ہے ساتھ ہی ان ٹینجیبل کیا ہوتے ہیں یہ ڈسکرائب کر دیا اس کے بعد کوسٹن جو بن رہا ہے اس چپٹر میں ڈیفائن دی کلاسیفکیشن آف پروڈکٹ ٹھیک ہے سو کنزیومر پروڈکٹ آتے ہیں اور انڈسٹریل پروڈکٹ یہ آپ نے لازٹ چپٹر میں پڑے ہیں ٹھیک ہے ٹونٹی تھری میں وہی چیزیں یہاں پہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کٹیگریز کنزیومر کی کنزیومر گوڈز کی یہ چیز ہے یہ شورٹ کے لیے آسکتا آپ کو کنزیومر گوڈز کی کٹیگریز یہ بھی اچھے سے یاد رکھ لیجیگا سو سٹیپس فار پروڈک ڈیویلپمنٹ یہ چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں ٹھیک ہے جو اس کے بعد ایمپورٹنٹ کویسٹن جو ہیں اس لیکچر میں مینوائل کہ یہ چیپٹر بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹونٹی سیمن ایمپورٹنٹ لیکچر فار فائنل ٹرم اگزیم ٹھیک ہے سو فرس ون کیا ہے دیفرینشیئیت بیتوین ٹینجیبل اور انتینجیبل جو ہم نے اوپر رید آؤٹ کیا ٹھیک ہے میں نے پوائنٹ آؤٹ کروایا آپ کو اس کے بعد دیفرینشیئیت کرنا آپ نے بیتوین کنزیومر اور اندسٹری پر 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 اس کے بعد دیفرین اند کریارکٹر ایک کنزیومر پروڈکٹ کریکٹر ایک اندسٹری پروڈکٹ اس کے بعد دیو دان دی سی پروڈکٹ 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 اس کے بعد ماس مارکیٹنگ ٹھیک ہے یہ چیز سو اس کے بعد ہمارے پاس لیکچر نمبر پنتی ایت آتا ہے سو لیکچر نمبر ٹوانٹی میں جو چیزیں ہمارے پاس وہ ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد چپٹر کا نمبر پروڈکٹ لائف سائیکل برینڈنگ پیکجنگ لیبلنگ ٹھیک ہے یہ بھی ہے ایک مارکیٹنگ کی جو ہے فارم میں آ جاتا ہے آپ چیک کریں کہ اس کا انٹروڈوسنگ سٹیج کیا ہے یہ چیز ہے پھر اینٹروڈوسنگ سٹیج پھر اس کی گروہ سٹیج پوچھے گا مجیوری سٹیج آن ڈکس لائن ٹھیک ہے ڈکلائن کردے گا اس کے بعد برینڈ ٹائپ آف برینڈ پیکیجنگ لیبلنگ whatever جو بھی اس چیپٹر میں انکلیوڈ کیا گیا ٹھیک ہے یہ ڈائگرام سکتا explain the life cycle of product ٹھیک ہے یہ چیز دیکھیں یہ life cycle product product کی جو life cycle ہے وہ اسے explain کرے گا اس کے بعد کہہ رہا ہے differentiate between maturity stage and decline stage یہ چیزیں آگئی maturity stage and decline stage کو describe کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد when the sale of the product increase ٹھیک ہے sale of product increase ٹھیک ہے اس کے بعد types of brands ٹھیک ہے یہ چیز آگئی اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ define differentiate between the packaging and labeling so in last one ہمارے پاس یہ چیز آگئی ٹھیک ہے یہ چیزیں so یہ تھی اس چیپٹر میں چیزیں importancy جو ہم نے آپ کو point out کروا دی so اس کے بعد ہم چلتے ہیں lecture number 28 کی طرف جہاں پہ pricing and distribution mix کی بات ہو رہی ہے so اس میں یہ pricing ہے ٹھیک ہے اور pricing کے جو objective ہیں وہ describe کے گئے گئے اس کے بعد cost based pricing آگئی break even analysis آگیا so pricing of a new product یہ چیزیں وہ دیکھیں notes سارے کے سارے prepared ہوئے پڑے ہیں so یہ چیزیں جو ہیں آپ نے short کے لیے prepare کرنا ہے اور mcqs کے لیے بھی یہ chapter important ہے ٹھیک ہے short یا mcqs ٹھیک ہے دونوں کے لیے so زیادہ important نہیں ہے so اس وجہ سے جو question تھے ہم نے وہ short میں یہاں پہ type کر دی ہیں ٹھیک ہے اس file میں typed ہیں so lecture number 30 میں جو important چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ ہم یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے so اس کے جو question وہ بھی نہیں ہے یہ بھی short long کے لیے ہے sorry میں آپ کو بتاتا ہوں کہ agents and brokers ٹھیک ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں wholesaling types of wholesaling ٹھیک ہے اور types of merchant wholesalers یہ جو آگیا ہے types of merchant wholesalers یہ long کے لیے important ہے ٹھیک ہے it's very important for long question یہ چیز یہ آپ نے اچھے سے تیار کر لی نہیں ہے long کے لیے important ہے so یہ والا اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ long کے لیے very important ہے اس کے بعد retailing آگیا ٹھیک ہے types of retailing کی definition and types of retailers یہ بھی long کے لیے آگیا ٹھیک ہے یہ بھی important ہے long کے لیے ٹھیک ہے so اس سے بھی آپ نے اچھے سے prepare کرنا ہے یہ بھی long کے لیے important ہے اس کے بعد bergen retailers یہ بھی long کے لیے ٹھیک ہے اس چیپٹر میں long کافی put out کیے گئے ہیں so آپ نے اچھے سے prepare کرنے ہیں یہ والے یہ چیپٹر تو mostly کیونکہ 5 نمبر کا اس کے بعد physical distribution آگئی ٹھیک ہے یہ بھی long کے لیے and changes in transport operations یہ short میں پوچھ سکتا ہے جو 4th نمبر کا آگا 3-4 نمبر کا اس میں یہ point out کر سکتا ہے چیپٹر نمبر جو ہے ہمارے پاس 30 it's very important for long term questions ٹھیک ہے long questions اس کے بعد ہمارا جو chapter ہے lecture number 31 promotion and advertisement so اس میں promotional strategies promotional makes promotional tools so یہ چیزیں ہیں advertising so یہ question ہے اس کے لئے یہ important ہے کہ اس کی advertising agency کے components کو آپ describe and advertising media ٹھیک ہے اس میں یہ دو چیزیں important ہیں chapter میں جو میں آپ point out کروا چکا ہوں ٹھیک ہے so lecture number 32 میں personal selling میں جاتے ہیں preparing the campaign with advertising agency ٹھیک ہے اس میں short کے لئے چیزیں ملیں گے آپ ٹھیک ہے یہ آپ نے تیار کر لینی ٹھیک ہے یہ personal selling ہے جو آپ کو مطلب کہ minor short sorry دے سکتا long میں لیکن basically یہ short میں include کرے گا ٹھیک ہے so short کے لئے یہ important ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس lecture number 33 so lecture number tasks of sale manager ٹھیک ہے organization team implementation plan management so tasks of tasks of sale manager کی about short question پوچھے گا اور personal selling task about long question پوچھے گا ٹھیک ہے اور selling process میں یہ بھی long میں آئے گا اور یہ چیزیں بھی مطلب کہ یہ chapter جو ہے یہ آپ سے تیار کرنا یہ important ہے ٹھیک ہے یہ والا chapter ہے یہ important ہے یہ important ہے lecture number 33 so اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے lecture number 34 sales promotions sales promotions میں ہمارے پاس sales کی definition آگئی پھر کہتا ہے کہ start of sales کی presentation stage ہے وہ آپ نے describe کرنی ہے short کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ short question کے لئے start the conservation چیک کر لیں آپ نے یہ آپ کو mcqs میں دے سکتا ہے اس کے بعد objection stage and objection stage پہ short note کہہ سکتا ہے اس کے بعد یہ چیز ہیں جو stages and inversion in sales ہیں یہ آپ کو mcqs میں بھی and short میں بھی ٹھیک ہے so important ہے so techniques of sales promotions ٹھیک ہے یہ آگئی sales promotions so اس کے بعد ہمارے پاس ہے lecture number 35 the productivity ٹھیک ہے so یہ ہمارے پاس include ہے final time کے لیے so lecture number 35 میں ہمارے پاس productivity کی definition production key and form of utility کے آگئے write a note on utility and form of utility also describe the form of utility ٹھیک ہے یہ short کے لیے آگیا اس کے بعد یہ چھٹی definitions ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگیا facilities to be organized in production process یہ آپ کو short کے لیے پوچھ سکتا ہے long کے لیے بھی دے سکتا examiner کے مرضی ہوتی ہے so lecture number 36 جب ہمارے پاس آئے گا یہ include ہی نہیں ہے final term کے لیے ٹھیک ہے so no important and nothing in this chapter so ہم چلتے ہیں lecture number 37 پہ so managing quality total management planning for equality quality ٹھیک ہے یہ چیز یہ question just یہ important ہے ٹھیک ہے totally managing equality کے اوپر quality کے اوپر اور پھر quality کے اوپر اس نے نور ڈسکرائب کر دیا یہ اپنے ایک اچھے تیار کر لی بلکل چھوٹ سا ہے یہ ایک question ہے چپٹر میں important جو point out کر دیا گیا چیزیں ہیں کہ ڈسکرائب کرنا آپ نے officially کوسٹ فیلیر کوسٹ کو ٹائپ کو کو explain کرنا یہ ساری چیزیں اس نے بیان کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد lecture number 31 ہے ہمارے پاس benchmarking ٹھیک ہے so اس میں first of all تو یہ چیز آگی کہ benchmarking ہے کیا چیز پھر zero defect level ڈی defect level آگیا and important one ہے وہ ہے consideration of ٹھیک ہے اس کی consideration اور اس کے variables in process and selling of marketing and اس کا یہ چیز آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یاد کر لیں لیکن it's not important کہ اس کا best plan ہے ٹھیک ہے so measurement of performance یہ short کے لیے ہے so یہ chapter تھا جو تھوڑا سا تھا یہ دیکھیں ایک یہ question long کے لیے and یہ short کے لیے اس کے بعد یہ چیز آگیا long کے لیے ٹھیک ہے اس chapter میں سے so lecture number 40 یہ not included in final term ٹھیک ہے so یہ کچھ چیزیں تھی اس کی ویسے include نہیں ہے یہ لیکن اس describe کیا گئے یہ اس کے بعد lecture number 41 ہے so lecture number 42 same same as not included لیکن notes prepared ہیں so 43 not included ہے and 44 بھی اس کے بعد 45 بھی and 46 بھی ٹھیک ہے so 46 بھی یہ جو chapter تھے یہ excluded کر دیئے گئے ہیں final term کے exam کے لیے جو excluded chapter ہیں وہ آپ کو سبجیکٹ کے announcement میں آپ کو notification مل چکا ہوگا کہ 25 26 36 40 41 42 43 44 45 46 یہ chapter جو ہیں یہ excluded ہیں یہ ان میں سے paper نہیں آئے گا جبکہ باقی chapter ہم نے readout کیے اس میں سے paper آئے گا and last one انہ نے کہا کہ reading میں انہوں نے کچھ lectures maybe 8 10 lectures دیئے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سو وہ جو chapter ہیں وہ final term میں important ہیں ٹھیک ہے یہ والے وہ تو آپ نے اچھے سے کرنے ہے کیونکہ اس میں سے conceptual ہے وہ پوچھے گئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے about پوچھے گئی ٹھیک ہے جو chapter انہوں نے کہا ہے announcement میں وہ chapter آپ نے اچھے سے تیار کرنے ہیں اور یہ chapter ہم نے point out کروا دی ہیں آپ کو یہ آپ نے تیار کر لی انشاءاللہ اچھے سے آپ کا result بہت ہی زبردست آئے گا اتنی محنت سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے کائنڈلی اس کو like and share ضرور کر دی جائے جاتے جاتے چینل کو subscribe تو ضرور کر دی گا تاکہ ہم اور نئی اچھی سی ویڈیو بنا سکیں جس سے ان سٹوڈنٹ کی ہلپ ہو سکیں چینل کا لنک دی میرے چینل کا لنک دی دی دیا گیا آپ کو سو اسے سبسکرائب ضرور کر دی جی گا سو تینک یو سو مچ لننگ وید موسیقی